السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سبھی خیر و آفیت سے رہیں اللہ کریم آپ سبھی کو بہتر زندگی اور کامیابی عطا فرمائے میرے عزیز اور پیارے ساتھیوں ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی خبر اور نئی ریپورٹ لے کر کے لیکن آج آپ کو ایک خبر نہیں بلکہ تقریباً تین خبریں اور تینوں اہم ہیں جو اس وقت شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں تینوں خبریں آپ کی سماعت کے حوالے کریں گے آپ کی خدمت کے حوالے کریں گے بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں چینل کو گروہ کرواتے رہیں آگے ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ حوصلہ افضائی ہو اور بہتر سے بہتر نیوز ریپورٹ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں اس وقت شوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں جو یوزرز ہیں شوشل میڈیا کے ہر وقت شوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ بہ خوبی بہ آسانی جانتے ہوں گے کہ اس وقت شوشل میڈیا پر موڈی جی کو لے کر کے ایک چرچہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر موڈی جی صاحب جو ابھی امریکہ کے دور دورے پر نکلے ہیں تقریباً انڈیا سے امریکہ کا جو سفر ہے وہ تیرہ گھنٹے لگ بگ ہوتا ہے فلائٹ پلائن سے تو اس وقت بھی موڈی جی جو فلائٹ کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں فائل وغیرہ چیک کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اس میں جو لوگوں کی چرچائیں اس وقت چل رہی ہیں شوشل میڈیا پر وہ یہ چل رہی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کسی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ لائٹ کی جو روشنی ہوتی ہے نہ وہ اوپر سے پڑھتی ہے فور ایگزامپل میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری لائٹ نیچے نہیں لگی بلکہ یہ سامنے لائٹ رگی ہے جب جا کے روشنی ہو رہی ہے لیکن آپ فائل کو اگر دیکھیں گوھر سے فلائٹ کے اندر پلائن کے اندر تو نیچے سے روشنی اوپر کو پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اسی چیز کو لے کر شوشل میڈیا پر باتیں چرچائیں فیس بوک ورڈشاب میسنجر وغیرہ پر چل رہی ہیں دوسری چیز یہ کہ جب موڈی جی پلائن سے اترے ہیں تو چھاتا لگا کر کے اترے ہیں جبکہ نہ بارش کا موسم تھا اور نہ دھوپ کا موسم تھا تو ان دونوں چیزوں کو لے کر کے بہر کیف میں اس میں زیادہ چرچا کرنا نہیں چاہتا دوسری خبر کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں بی جے پی کے نیتا ایمیلے تو حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عجیب و غریب کام کر دیتے ہیں کہیں بھی اور ہنسنے پر مجھے اور آپ سبی کو مجبور کر دیتے ہیں وہ لوگ لیکن سماجبادی پارٹی کے نیتا نے بھی بڑا عجیب و غریب ایک کام کیا ہے اور کرتے ہوئے ان کو یہ نہیں دکھا کہ یہ شوشل میڈیا ایک ایسا پلائٹ فوم ہے جہاں پر کسی کی بھی بہت آسانی کے ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے انہوں نے کیا کیا وہ اپنا ایک ٹوٹ کرتے ہیں پوشٹ ڈالتے ہیں شوشل میڈیا پر اور یہ بتاتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ ہم کہیں گئے تھے اور ہماری اچانک سے گاڑی خراب ہو گئی ہم ایکسپریس روڈ پر آئے اور آنے کے بعد ہم نے جو ہے لفٹ مانگی یعنی ہم نے ہاتھ دیا کافی لوگوں کو روکنے کیلئے لیکن کسی نے اپنی گاڑی نہیں روکی تو پھر ہم نے سوچا کہ اگر سماجبادی پارٹی کا جھنڈا اور ٹوپی اگر ہمارے سر پر ہو تو کوئی بھی ایک دم گاڑی روک لے گا دیکھ کر کے تو انہوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سماجبادی پارٹی کا جھنڈا لیا اور سر پر ٹوپی رکھی بس سر پر ٹوپی رکھنا تھی اور جھنڈا ہاتھ میں لینا تھا کہ فوراں اچانک سے ایک فور ویلر گاڑی جو کہ ماشاءاللہ کافی مہنگی گاڑی نظر آ رہی تھی ایک بہتر گاڑی نظر آ رہی تھی وہ فوراں ان کے قدموں میں آ کر کے روک گئی جیسے ہی پہلا ہاتھ انہوں نے جھنڈا پکڑ کر کے دیا تو وہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ دیکھئے لوگوں کی سماجبادی پارٹی سے کتنے لگاؤں ہیں کتنی محبتیں ہیں کتنی الفتیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اب آنے والا جو دور ہے وہ سماجبادی پارٹی کا بہرکیف ہم اس کے اوپر چرچہ نہیں کرنا چاہتے کسی کا بھی دور آئے صرف ہم یہ کہنا چاہے چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے مسلم ہو غیر مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی برادری ہو لیکن انصاف اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں اپنے عزیز وطن کے اندر رہنا چاہیے لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ انہوں نے کئی ساری غلطیاں کی ایک تو یہ کہ آپ اگر وہاں پر لفٹ مانگ رہے ہیں تو اچانک سے ویڈیو بنانے والا کہاں سے آ گیا دوسری غلطی یہ کہ جھنٹا پکڑتے ہی آپ اگر کسی سے لفٹ لیں گے کسی کی گاڑی میں اگر بیٹھیں گے تو پہلے بات چید ہو کہ کون ہو بھئی کہاں سے آ رہے ہو کیا ہے فوراں ہاتھ دیتے ہی گاڑی رکی ہو فوراں گاڑی کے اندر یہ چلے گئے اور دوسری غلطی جو سب سے بڑی ہوئی وہ یہ کہ چند قدم چلنے کے بعد گاڑی پھر سے رک جاتی ہے نہ کہ کوئی جمپ ہے نہ کوئی چیز وہاں پر ہے تو کئی ساری غلطیاں یہاں پر بہر کیف آگے چلیں تیسری خبر کی طرف ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں یہ تیسری خبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے آپ جانتے ہیں کہ بنگال کے اندر ممتب انرجی کی جو سرکار آئی وہ بہومت کے ساتھ آئی لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا چاہے مسلم رہے غیر مسلم رہے سب نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی سرکار ان کے حکومت وہاں پر بنائی اور اس وقت ممتب انرجی کی وہاں پر سرکار چل رہی ہے لیکن بنگال کے اندر ہی ابھی پولیس بھرتی نکلی تقریبا کونسٹیبل پد کی تقریبا کئی ہزار نوکریہ نکلی جس میں سے ہزاروں لڑکوں نے جو مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں انہوں نے فوم بھرے اور ہزاروں لڑکیوں نے فوم بھرے جو کہ مسلم تھیں لیکن ان کے فوم کو کینسل کر دیا گیا ہے ان کو کونسٹیبل پد کی نوکریہ نہیں دی جائیں گی اپنے فوٹو لگائے تھے نہ وہ فوٹو جو تھے میرے پیارے اور عزیز دوستو وہ فوٹو جو تھے نہ سوشل میڈیا فوم میں جو فوٹو لگائے تھے وہ ہجاب میں لگائے تھے یعنی یا تو یہ برقہ وڑی ہوئی تھی اس وقت جب فوٹو کجوائے تھے یا پھر روپٹے وغیرہ سے اپنے چہرے کو ڈھاکے ہوئی تھی بس صرف اتنا چہرہ نظر آ رہا تھا جس کی بنیاد پر ان کے ہزاروں فوم کو جو ہے کینسل کر دیا گیا ہے ہم سکرین شورٹ بھی آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں بہرکیف یہ معاملات ہمارے عزیز وطن کے اندر چل رہے ہیں اس وقت تو یہ بس آج اچانک سے کچھ دیر پہلے یہ خبریں میرے سامنے آئیں تھی میں نے سوچا کہ ان خبروں کو اگر ڈال دیا جائے تو بہتر رہے گا آپ آمکو کیونکہ ہم وہ خبریں آپ کو زیادہ تر بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو خبریں دبائی جاتی ہیں لوگوں کو بتائی نہیں جاتی ہیں لوگوں کو صرف وہ خبریں بتائی جاتی ہیں جس میں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کرنے کی ساجشے آج ہمارا گودی میڈیا رچ رہا ہے وہ خبریں بتائی جاتی ہیں جو اہم خبریں ہوتی ہیں مسلمانوں کے حق میں ہوتی ہیں وہ چھپائی جاتی ہیں تو ہمارے اس چینل کا کام صرف یہی رہے گا اب انشاءاللہ بحمد تعالیٰ کہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ ہم بولنے کی کوشش کریں بہرکیف آج کی خبر کو یہیں اختتام دے دیتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں رو برو رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ